بولی وڈ سکرین پیزنٹنگ اپ مین یہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ کہانی ہے اپ مین کی اپ مین وہ انسان ہے جنہوں نے بروسلی کو مارشل آرٹ سکھایا تھا لیکن وہ خود بھی مارشل آرٹ کے ایک بہت اچھے کھلاڑی اور ایک بہت اچھے انسان تھے جس کلاہ کو وہ کرتے تھے اس کلاہ کا نام تھا ونگچو یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1935 چائنہ میں ایک جگہ ہے جہاں کا نام ہے فوشان اور اس شہر کے سبھی لوگ بہت ہی ویل آف ہوتے ہیں یعنی کہ وہ فینینشلی بہت اچھی ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگ مارشل آرٹ اپنی ہابی کے لئے کرتے ہیں اور اسی لئے یہ شہر بہت فیموس ہوتا ہے مارشل آرٹ کے لئے یہاں پر سبھی لوگ مارشل آرٹ سکھتے ہیں اور یہاں پر ایک سے ایک مارشل آرٹ کی گروہ بھی ہوتے ہیں اسی شہر میں اپ مین بھی رہتے ہیں اپ مین ایک بہت ہی اچھے پنیوار سے ہیں وہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں وہ کسی کو مارشل آرٹ نہیں سکھاتے کیونکہ وہ بہت اچھے گھر سے ہیں اور وہ اپنی روز پریکٹس کرتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ مارشل آرٹ کے بارے میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں حالانکہ ان کی بیوی کو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن اپ مین مارشل آرٹ سے پیار کرتے ہیں ایک بار جب اپ مین اپنے پریوار کے ساتھ گھر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر مارشل آرٹ کے ایک گروہ آتے ہیں اور ان کا نام لیو ہوتا ہے اور یہ اپنے کو چیلنج کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ مارشل آرٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ان کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں اب یہ دونوں بند کمرے کے اندر مارشل آرٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بھاہر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کی پتنگ پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور جب وہ اندر جھاک کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اپنین اور ماسٹر لیو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی فائٹ چل رہی ہوتی ہے اور اس فائٹ میں اپنین ماسٹر لیو کو ہرا دیتے ہیں ماسٹر لیو بولتے کہ یہ بات آپ پلیس کسی کو بتانا مت نہیں تو میرا سکول بند ہو جائے گا جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ میں آپ سے ہار گیا ہوں اپنین کہتے گی تم اس بات کی چنتہ مت کرو میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا اپنین ایک بہت ہی سجن پروش ہوتے ہیں اور لیو وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ پوری کہانی اس لڑکے نے دیکھ لی ہوتی ہے جو پتنگ نکالنے کے لئے پیڑ کے پاس آیا ہوتا ہے اور وہ باہر جا کر یہ بات سب کو بتا دیتا ہے اور جب لیو کا ایک سٹوڈنٹ اسے بتاتا ہے کہ ہوتل والا یون سب کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ ماسٹر اپ سے ہارے تو اس بات سے انہیں بہت کو ساتھ ہے یون وہی لڑکا ہوتا ہے جو پتنگ نکالنے کے لئے پیڑ کے اوپر گیا ہوتا ہے اور اس نے پوری فائد دیکھی تھی اب ماسٹر لیو اس کے پاس گسے سے جاتے ہیں اور ماسٹر لیو کا سٹوڈنٹ بولتا ہے کہ تجھے یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ دیکھا بھی ہے تو بھی تیر کو یہ بات نہیں بولنی چاہیے اس سے میرے گروہ کی بیزتی ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ بیزتی کیا ہوتی ہے تب ہی وہ اس کی پینٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیزتی یہ ہوتی ہے اور اس پر سب آستے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اسی ریسٹرون میں ماسٹر اپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ماسٹر اپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوتا اور وہ ماسٹر لیو سے بولتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں اور ماسٹر لیو بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں ماسٹر اپ کا جو سبھاؤ ہوتا ہے ان کا نیچر بہت ہی پولائٹ ہوتا ہے اسی لئے اب لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اب اس شہر میں ایک آدمی آتا ہے اور یہ بہت اچھا مارشل آرٹ کا کھلاڑی ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے جن یہ فوشین شہر کے ایک مارشل آرٹ کے سکول میں جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے سنیا کہ فوشین میں مارشل آرٹ بہت اچھا کرتے ہیں لوگ اسی لئے میں یہاں پر آیا ہوں اور اس کے بعد یہ اسکول کے مارشل آرٹ کو چیلنج کرتا ہے اور ان دونوں کے بیٹ میں فائٹ ہوتی ہے لیکن جن اپنی کلام میں بہت شارپ ہوتا ہے اور وہ اس ماسٹر کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے کئی مارشل آرٹ کے سکولز میں جاتا ہے اور ان سب کے گروہوں کو ہرا دیتا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انہیں ہرا سکتا ہے اور جب یہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھارے ہوتے ہیں تو یہ بولتے کہ اس شہر میں ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں اپنا ید کے اندر کھول کر کیونکہ یہاں پر کسی کو کنفو کرنا نہیں آتا اور ہم سے بہتر اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے تب ہی وہاں پر جو آدمی انہیں کھانا سرو کر رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم نے ابھی تک اناڑیوں سے فائٹ کی ہے اصلی استاد سے تم ملے کہا ہوں وہ کہتا ہے کون ہے اصلی استاد وہ کہتا ہے کہ ماسٹر ایپ اور اس کے بعد جن اپنے لوگوں کو اور فوشن شہر کے کچھ لوگوں کو لے کر ماسٹر ایپ کے گھر پہنچ جاتا ہے سے منع کر دیتے کیونکہ اس کی بیوی بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور ان کی بیوی بلکل نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی طرح کی فائٹ کرے لیکن جب جن ماسٹر ایپ کی بیزتی کرتا ہے تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہاں کا سامان نہیں ٹوٹنا چاہیے اور اس کے بعد ماسٹر ایپ اور جن کے بیچ میں فائٹ شروع ہوتی ہے حالانکہ جن اپنی کلامیں بہت ہی شار بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے لیکن ماسٹر ایپ روز پریکٹس کرتے ہیں اس جیت کے بعد ماسٹر ایپ کی فشین شہر میں اور بھی عزت پر جاتی ہے جب وہ اپنی وائف کے ساتھ فشین شہر کی مارکٹ میں جاتے ہیں تو لوگ انہیں بہت سارے تحفے دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جن کو جو باہر سے آ کر اس شہر کے سبھی مارشل آرٹ کے کھلاریوں کو چیلنج کر رہا تھا اسے ہرا کر انہوں نے اپنے شہر کی عزت بچائی ہوتی ہے ماسٹر ایپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے ان کے پاس پیسہ، مان، سمان، پرتشتہ سب کچھ ہے لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور ساتھ جولائی 1937 کو جیپین اور چائنہ کے بیچ میں ید ہوتا ہے اور اس ید کے بعد چائنہ کی ارثی ویوستہ پوری طرح سے تتر بطر ہو جاتی ہے وہاں پر لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے، بیروچکاری ہے اور ٹھیک ایک سال بعد اکٹوبر 1938 کو جاپانی سینہ نے فشین شہر پر قبضہ کر لیا لوگوں کو مار دیا، فیکٹریہ جلا دی اور چاروں طرف تباہی مچا دی اور اب فشین شہر جو کبھی ہستا کھیلتا ہوا شہر تھا جہاں پر تین لاکھ لوگ رہتے تھے اور کئی کاروبار بھی تھے اب وہاں کی جنسنکھیا مادر ستر ہزار رہ گئی اور چند فیکٹریہ بچی ہے اور یہ پورا شہر اب جاپانیوں کے قبضے میں ہے اور اتنے ہی نہیں جاپانی لوگ اپمین کے گھر پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا گھر بہت ہی عالی شان ہوتا ہے اور وہ اسے اپنا کاریالے بنا دیتے ہیں اپمین جو کی ایک شاندار زندگی جیا کرتے تھے اب وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں اپمین کا یہاں پر ایک دوست بھی ہوتا ہے جو ایک فیکٹری چلاتا ہے اور کبھی اپمین نے پیسو سے ان کی مدد کی ہوتی ہے اور جب وہ اپمین کو اپنا پارٹنر بننے کے لیے کہتا ہے تو اپمین منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سوابیمانی ہوتے ہیں اور اب اپمین ایک دوسری جگہ کام کرتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ادھکتر وہ لوگ کام کرتے ہیں جو مارشل آرٹ کے کھلاڑی تھے جو مارشل آرٹ سے کبھی نہ کبھی کئی نہ کئی جڑے ہوئے تھے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا جو مالک ہوتا ہے وہ خود بھی کسی زمانے میں مارشل آرٹ کا کھلاڑی تھا اب یہاں پر کچھ جاپانی لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک چائنیز آفیسر بھی ہوتا ہے جو اب جاپانیوں کے لئے کام کرتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ کرنل ساتھو ہماری کلا کی یعنی چائنیز کنفو کی بہت عزت کرتے ہیں اسی لئے وہ ایسے کھلاڑیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو جاپانیوں کے ساتھ لڑ سکیں اور جو اس لڑائی میں جیتے گا اسے چاول کی ایک تھیلی ملے گی یہاں پر ماسٹر اپ بھی ہیں لیکن ماسٹر اپ نہیں جانا چاہتے یہاں پر ماسٹر اپ کے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام لین ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آؤں گا ماسٹر اپ اسے منہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارا اناچین ہے اور اب میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد لین اور یہاں پر کام کرنے والے کافی ساری لوگ جنہیں مارشل آٹ آتے ہیں وہ ان جاپانیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر چاول کی ایک ایک دانے کی بہت قیمت ہے سب بھوک سے جوج رہے ہیں کہ ایسے مزہ نہیں آئے گا میں اکیلا تین چینیوں کے ساتھ لڑوں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ جاپانی کنفو کیا ہے اور اگر یہ تینوں حال بھی کہیں تب بھی انہیں چاول دیے جائیں گی اور اس کے بعد جرنل تین چینیوں کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے اب ان تین چینیوں میں ایک لین بھی ہوتا ہے جسے اپنے وہاں جانے کے لئے منع کیا ہوتا ہے اور جرنل اپنی فائٹ میں اپنی کلا میں بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ اس فائٹ کے دوران لین کو مار دیتا ہے اگلے دن دوبارہ اس جگہ پر جہاں پر اپ کام کرتا ہے وہاں پر جیپنیز اور ان کا ایک چینیز سپاہی جو اب جیپنیز کے لئے کام کرتا ہے وہ کچھ اور لوگوں کو فائٹ کے لئے لینے آتا ہے اور جب اپنی لین کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے اور اب اب بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لین کو ڈھوڑنا چاہتا ہے اور جب وہاں پر ماسٹر اپ پہنس تے تو وہاں پر وہ دیکھتے کہ ماسٹر لیو ایک جیپنیز سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ماسٹر لیو وہی ہوتے ہیں جنہیں اپ مین نے اس کہانی کی شروعات میں ہرائے ہوتا ہے اب ماسٹر لیو یہ فائٹ جیت چکے ہیں اور اسی لئے انہیں بدلے میں چاول دیے جاتے ہیں لیکن ماسٹر لیو بولتے ہیں کہ میں ایک ساتھ تین سے لڑوں گا اور وہ تین لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑتے ہیں لیکن اس بار وہ جیت نہیں پاتے اور وہ ہار مان لیتے ہیں اور جب وہ اس چاول کے تھیلے کو اٹھاتے ہیں جو انہیں ان کی پہلی جیت کے لئے ملا تھا تو جنرل کے سامنے جو آدمی ہوتا ہے وہ انہیں گولی مار دیتا ہے اس بار سے جنرل کو بہت گصا تھا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کھیل کا میدان ہے اور آج کے بعد یہاں پر کبھی گولی مت چلانا وہ ان سے سوری کہتا ہے اپ مین یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے بہت کچھ ساتھ ہے اور وہ اس آفیسر سے جو چائنیز ہوتا ہے اور اب جیپنیز کے لئے کام کرتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں لی کو بھی اسی طرح سے مارا کیا تھا نا وہ کہتا ہاں اور اس کے بعد اپ مین کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا اور وہ اندر آ جاتے ہیں اپ مین بولتے ہیں کہ میں ایک ساتھ دس کے ساتھ لڑوں گا حالانکہ وہ چائنیز آفیسر جو جیپنیز کے لئے کام کرتا ہے وہ انہیں منع کرتا ہے لیکن اپ مین نہیں مانتے اور وہ دس لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑتے ہیں لیکن اپ مین اپنی کلا میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ ان دس کے دس لوگوں کو ایک ساتھ دھول چٹا دیتے ہیں اور وہ اس فائٹ کو جیت جاتے ہیں جرنل اس کی جیت کی وجہ سے اس کی طرف چاول کا تھیلہ فیکتے ہیں اپ مین بولتا ہے کہ میں یہاں پر چاول کے لئے نہیں آیا جرنل بولتے ہیں کہ تم واپس آو گے نا اور وہ اس کا نام بھی پوچھتے ہیں اور وہ ان کی باتوں کا جواب دے دیتا ہے تاکہ اسے نہ پتا چلے کہ اپ مین نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا کیونکہ یہاں پر اس شہر میں اپ مین کی سب عزت کرتے ہیں اب اپ مین وہاں سے نکل جاتے ہیں اور بھار آنے کے بعد وہی چائنی سپائی جو اب جیپنیز کے لئے کام کرتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ دوبارہ کوئلے کی کھان میں کام کرنے کے لئے مت جانا جرنل آپ کو چھوڑے گی نہیں اپ مین اسے تھپڑ مارتا ہے اپ مین بولتا ہے کہ اپنے دیش واسیوں کے خون سے وہ بولتا ہے کہ میں نے انہیں نہیں مارا اور اس کے بعد اپ مین وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں اپ مین اپنے دیش کے حالاتوں سے بہت پریشان ہے لیکن ان کی پتنی بولتا ہے کہ میں آپ کا ہر قدم پر ساتھ دوں گی اب یہاں پر جو جن نام کا آدمی ہوتا ہے جو ان کے شہر میں آ کر بہت سارے مارشل آرٹ کے ماسٹرز کو ہراتا ہے اور بعد میں اپ کے گھر پر آ کر اسے چیلنج کرتا ہے جسے اپ نے ہرائے ہوتا ہے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اپ کے دوست کی فیکٹری میں جاتا ہے وہی دوست جس نے اپ کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنے کے لئے کہا تھا اور جس کی اپ نے کسی زمانے میں مدد کی تھی جن اس سے پیسے لینا چاہتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اسی لئے جن اپ کے دوست کو بہت مارتا ہے اب وہاں پر جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا اپ کے پاس آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ جلدی آپ میرے ساتھ چلی نہیں تو وہ میرے ڈیڈ کو مار دیں گی اپ اس کے ساتھ جاتا ہے لیکن تب تک جن وہاں سے اپنے آدمیوں کے ساتھ جا چکا آتا ہے اور وہ اسے یہ دھمکی بھی دے کر جاتا ہے کہ جب میں اگلی بارہ ہوں تو مجھے میرے پیسے چاہیے دراصل وہ بینا کسی وجہ کے ان سے پیسے لینا چاہتا ہے اب ماسٹر اپ کا دوست انہیں بولتا کہ کاش میں نے بھی تمہاری طرح مارشل آرٹ سکھا ہوتا ہے اور وہ ان سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے اور میرے سب ہی امپلوئیز کو آپ مارشل آرٹ کی کلا سکھائیں حالانکہ اپ کبھی کسی کو سکھاتے نہیں ہیں لیکن اب یہاں پر سب کی رکشہ کی بات ہے اسی لیے اپ مان جاتے ہیں اور اس طرح سے پہلی بار ماسٹر اپ اپنی زندگی میں ونگ چونگ جو کی مارشل آرٹ کی کلا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پر سب کو سکھاتے بھی ہیں وہی دوسری طرف یہ دکھاتے کہ جرنل اب کسی بھی طرح سے چاہتا ہے کہ ماسٹر اپ دوبارہ سے رنگ میں آئے اور فائٹ کریں لیکن اپ نے وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے اسی لیے جرنل پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تھوٹا سا شہر ہے تو اسے ڈھونڈو اور کسی بھی طرح سے میرے سامنے لکھا رہا اب وہ چائنیز آفیسر جو کی جیپنیز کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھونڈا مشکل ہے اس پاس سے ایک دوسرا جیپنیز آفیسر گصہ ہو جاتا ہے اور اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے جرنل اسے روکتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اسے ڈھونڈ کر لاؤ اور وہ چائنیز آفیسر اب ماسٹر اپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جرنل آپ سے لڑنا چاہتا ہے لیکن ماسٹر اپ منع کر دیتے ہیں تب ہی وہاں پر تین جیپنیز سپائی آتے ہیں اور وہ ماسٹر اپ کی وائف کے بارے میں کچھ غلط بولتے ہیں اس پاس سے ماسٹر اپ کو گصہ آتا ہے اور وہ ان تینوں کو بہت بری طرح مار کر بھیوش کر دیتے ہیں اب جو ان کے سامنے دوسرا سپائی ہوتا ہے جو کی جیپنیز کے لئے کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا اب وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور ماسٹر اپ اپنے پریوار کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پریوار کے ساتھ کسی دوسری جگہ پر رہنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنی پتنی کو بولتے ہیں کہ ہمیں اس شہر کو چھوڑ کے جانا ہوگا ہم ہانگ کونگ چلے جائیں گے اب کی پتنی کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جاؤ گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی اب کہتے ہیں کہ وہاں پر میرے کچھ دوست بھی ہے وہاں دوسری طب یہ دکھاتے ہیں کہ اب جن لوگوں کو مارشل آرٹ سے کارے ہوتے ہیں ان کی فیکٹری میں دوبارہ سے جن اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں لیکن اس بار فیکٹری کے سارے ایمپلوئیز ان کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں وہ ان سے فائٹ کرتے ہیں اور اب اپ مین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ جن کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ اس فیکٹری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا جن اس بار سے ناراض ہو کر جیپنیز جنرل کو یہ بتا دیتا ہے کہ اپ مین کوٹن فیکٹری میں آتا جاتا ہے اس کا اس سے کچھ کنیکشن ہے اور جنرل اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اپ مین کو کسی بھی حالت میں میرے سامنے لے کر آؤ حالانکہ اپ مین کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جنرل کارٹن فیکٹری میں آنے والا ہے لیکن پھر بھی وہ اس جگہ پر جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر نہیں گیا تو یہ جیپنیز لوگ ان سب کو مار دیں گی اور جب اپ مین وہاں پر جاتا ہے تو جنرل اس کے سامنے آتا ہے حالانکہ جنرل کا ساتھی اسے مارنا چاہتا ہے لیکن جنرل کہتا ہے کہ اگر اسے مار نہ ہوتا تو اسی دن مار دیتے جب اس نے ہمارے لوگوں کے ہاتھ پیر توڑے تھے لیکن ہم اسے ایک موقع دینا چاہتے ہیں یہ ید کلا سکھائے یعنی کہ مارشل آرٹ سکھائے ہمارے سپائیوں کو اپ مین کہتا ہے کہ میں نہیں سکھاؤں گا اور اگر تم میرا ہنر دیکھنے ہی چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے خود مقابلہ کرو اور جنرل اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا ساتھی بولتا ہے کہ آپ کو اس سے لڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آپ کا ویکتیگت معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دیش کی عزت کا سوال ہے جنرل اپ مین کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم ہماری سینہ کو یہ کلا سکھاؤ لیکن تم نے مجھے ہی چنوٹی دے ڈالی اور اب یہ مقابلہ ہوگا سب کے سامنے پوری امانداری کے ساتھ اور میں تمہیں اس میں مار دوں گا کیونکہ جیپنیز کمپو تمہاری آرٹ سے یعنی کی چائنیز کمپو سے چائنیز مارشل آرٹ سے کافی اچھا ہے اور وہاں پر جب ان کا مقابلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں پر جیپنیز سپائی کے ساتھ ساتھ پورا شہر اکھٹا ہو جاتا ہے کیونکہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مقابلے کا کیا حرش ہوگا کیا نتیزہ نکلے گا اپمین نے اپنی وائف کو اور اپنے بچے کو اپنے ایک دوست کی ذریعے ہونگ کانگ بھیجوا دیا ہوتا ہے اور جب وہ راستے میں ہوتے ہیں ہونگ کانگ کی طرف جارے ہوتے ہیں تب اپمین کی وائف بولتے ہیں کہ میں نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا لیکن اب جبکہ ان کا اتنا بڑا مقابلہ ہے تو میں اس فائٹ کو دیکھنا چاہتی ہوں یہاں پر اپمین کو ایک جیپنیز آفیسر دھمکی بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس فائٹ کو جیت گئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا کیونکہ یہ پورے جاپان کی عزت کا سوال ہے اور اب اپمین اور جرنل کے بیچ میں مقابلہ شروع ہوتا ہے جرنل اپنی فائٹ میں اپنی کلامیں بہت ماہر ہوتا ہے لیکن اپمین ان سے بھی تیز ہوتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک گھما شان ید شروع ہوتا ہے لیکن اس ید میں اپمین جیپنیز جرنل کو بری طرح سے ہرا دیتا ہے اپمین کی جیس سے سبھی چائنیز لوگ یہاں تک کہ اپمین کی وائف اور اس کا بچہ جو اب یہاں پر پہنچ چکی ہے سب کے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ آفیسر جس نے اپمین کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے جرنل کو ہرا ہے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا وہ سچ میں اپمین کو گولی مار دیتا ہے اور گولی ان کی چھاتی پر لگتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد وہ چائنیز سپائی جو جیپنیز کے لیے کام کرتا ہے اور اپمین کی بہت عزت کرتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے کیونکہ اس نے اپمین کو گولی ماری ہوتی ہے اور اپمین کو گولی لگنے کے بعد یہاں پر جتنے بھی چائنیز لوگ ہوتے جو اس میچ کو دیکھنے کے لئے ہیں وہ سب کے سب بھڑک جاتے ہیں اور وہ سب کے سب جیپنیز سپائیوں سے بڑھ جاتے ہیں اور اپمین کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اپمین کی جان بچ جاتی ہے اور اپمین اس کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ وہاں سے ہانگ کانگ کے لئے نکل جاتے ہیں اور پندرہ اغسط 1945 کو جیپین کے راجہ یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ وہ چین کو بینہ کسی شرطوں کے آزاد کر دیں گے اور اس طرح سے چین کی آزادی انہیں واپس مل جاتی ہے اور 1949 میں پہلی بار اپمین نے ہانگ کانگ میں ونگ چونگ کلاس کھانے کی کلاس شروع کی اور سن 1967 میں انہوں نے ونگ چونگ ایتلیٹک ایسوسیشن کی ستھاپنا کی اور انہوں نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ ونگ چونگ کو اور بھی زیادہ پرچلت اور زیادہ فیمس کرنا چاہتے تھے اور آج چین کی یدگلا میں ونگ چونگ کو سب سے زیادہ امپورٹنس سب سے زیادہ مانیتہ دی جاتی ہے اور اس طرح سے اپمین کا ونگ چونگ کو فیمس کرنے کا جو سپنا تھا وہ پورا ہو گیا استادوں کے استاد اپمین نے اپنے پورے جیون میں 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو ونگ چونگ کی کلاس کھائیں اس میں ایک سے ایک مارتی پیدا ہوئے اور ان مارتیوں میں ایک نام بروسلی کا بھی ہے بروسلی بھی اپمین کے ہی شاگرد تھے تو یہ تھی ایک سچی کہانی اپمین کی یہ فلم سن 2008 میں آئی تھی اور کمرشلی یہ ایک کامیاب فلم تھی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی موسیقی